اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این میں ہوں زیادہ حسد میں ہوں سادیہ سرور ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی اکرار ریاض بھی بولٹن کا بغائدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کا جسمانی ریمان کل ادم قرار دے دیا ہے اور چیف جوسس سے اسلام آباد ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے تمام ارکان کو جوڈیشل ریمان پر جیل پھیج دیا جی ہاں اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کو جسمانی ریمان کل ادم قرار دے دیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ آج ہی اس کو سنایا جائے گا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ کی جانے سے محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے عدالت نے تمام ارکان کو جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا ہے جان لیں گے ادریس اباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس کیا کہا گیا ہے فیصلے میں ادریس اباسی سے اس مطالق مسیح جانیں گے آپ کو بتائیں ناظرین کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کا جسمانی ریمانٹ کل ادم قرار دے دیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے تمام ارکین کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے پی ٹی آئی کے گرفتار ارکین اسمبلی کا جسمانی ریمانٹ کا معاملہ جس کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کا جسمانی ریمانٹ کل ادم قرار دیا ہے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اسی حوالے سے جانیں گے ادریس اباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیز بتائیے گا جو بلکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے گرفتار ارکین اسمبلی جو ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کوٹ نے ان کا جسمانی ریمانٹ کل ادم قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے تمام گرفتار امینے اس کو جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالہ جیل جو ہے وہ بھیجنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے دو رکنی خصوصی بنچ نے جو ہے وہ آج سماد کی تھی جسٹر اسلام آباد ہائی کوٹ آمی باروک اور جسٹر سمن ریفت امتیاد پر مشتمل یہ خصوصی بنچ نے سماد کی اور عدلہ مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور عدالت نے جو ہے وہ خصوصی بنچ نے فیصلہ سناتے ہوئے جو ہے وہ جو ان کا جسمانی ریمانٹ ہے اس کو کل ادم قرار دے دیا ہے اور عدالت نے تمام ماراکینے قومی اسمبلی جو پی ٹی آئی کے تھے ان کو جیڈیشل ریمانٹ پر اڈیالہ جیل جو ہے وہ بھیجنے کا حکم دے دیا ہے انسیدادہ دشکردی عدالت جو ہے اسلام آباد ان کے جج ابو علیہ السلام آت سلکرنین نے ان کا جو ہے وہ دشکردی کے مقدمات میں آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ دیا تھا جس پر جو ہے وہ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلنج کیا گیا تھا جس کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دیا ہے اور ان کو جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے اور اب یہ جتنے بھی عرقینے قومی اسمبلی ہیں یہ اب اپنی جو ہے وہ زمانتے جو ہے وہ انسیدادہ دشکردی عدالت میں دائر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کی رہائی اڈیالہ جیل کے ضرور جو ہے وہ ملکن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار عرقین کو پارلمن ہاؤس پہنچا دیا گیا عرقین کو پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی لیا گیا گرفتار عرقین قومی اسمبلی کے اجلاف میں شریک ہیں گزشتہ روز بھی گرفتار عرقین کو پارلمن ہاؤس لیا گیا تھا اور انہوں نے گرفتاری کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کروایا تھا جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس جوڈیشل کمیشن رولز پر غور اور ججز کی تقروری کے رولز کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مونی بختر اور جسٹس یہیہ آفریدی شریک جسٹس اومین الدین جسٹس منظور احمد وزیر قانون ایٹورنی جنرل اور پاکستان بار کے نمائندگان بھی اس اجلاس میں موجود ہیں اسی وقت مزید بات کریں گے سبین شہباغ سے سبین بتائے گا اجلاس کے احوان جسٹس منصور علی شاہ سمیت مختلف جسٹس ہیں وہ اس اجلاس میں شامل ہیں آج کے اجلاس میں جو ہے وہ ججز تقروری کے لیے رولز کا جائزہ بھی لیا جانے اور ہائی کورٹس میں خالی اسامیوں پر تقروری کا جائزہ بھی آج کس اہم اجلاس میں جو ہے وہ لیا جائے گا جسٹس منصور علی شاہ سمیت جسٹس مونی بختر جسٹس یہیہ آفریدی جسٹس امین الدین خان بھی آج کس اہم اجلاس میں جو ہے وہ شریک ہیں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس بھی جو ہے وہ آج کے سام اجلاس میں اس وقت جو ہے وہ شریک ہیں چاروں صوبے ہیں ان کے جو وزرق قانون ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اور ذرائقی زانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس ریٹائر منظور ملک نے پر مشتل کمیٹی نے جو ہے وہ اپنی سفارشات اجلاس کے لیے جو ہے وہ تیار کی ہیں اور رولز میں جو ہے وہ ترامیم سے متعلق کمیٹی اپنی سفارشات اجلیشل کمیشن کو جو ہے وہ بزواس ہو گیا گزشتہ زبی اجلاس طلب کیا گیا تھا چیف جسٹس نے جو ہے وہ تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے جو ہے وہ ان کے نام جو ہے وہ مانگے تھے اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں تمام ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس ہیں وہ جو ہے وہ اجلاس میں رکھیں گے یہ اہا ایک اہم اجلاس ہے جس میں چاروں صوبائی وزیر قانون جو ہے ان کو بھی طلب کیا گیا تھا اور ذرائع کی سائم سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام صوبہ کی جو وزیر قانون ہے وہ بھی اجلاس اہم اجلاس میں شریک ہے جی ویسٹس قاضی پہ جسٹس کی سربراہی میں جو ہے یہ اہم اجلاس سپریم گورٹ میں جاری ہے جی ٹھیک ہے سبین بہت شکریہ آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی چیمن سینٹ سیدال خان کی زیرستدار ہنگامہ خیش اجلاس ہوا حکومتی ارکان کا سینٹر فلکناس اور ذرکہ تیمور کے آنے پر احتجاج کیا گیا فیصل بابڑا کا فلکناس سے معافی مانگنے کا مطالبہ کہا کہ اگر کوئی غلط ہی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے ہم دس مرتبہ معافی مانگتے ہیں اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا اگر آپ نے انصاف نہ دیا تو ہم بائیک آٹ کریں گے حکومتی ارکین اجلاس سے واک آٹ کر گئے شبلی فراز بولے کہ حکومتی ارکین نے پلاننگ کے ساتھ واک آٹ کیا یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپوزشن بات کرے حکومتی ارکین کے جاتے ہی سینٹر دینیش کمار نے کورم کی نشاندہ ہی کر دی ڈیپٹی چیرمن نے اجلاس کل سپہر چار بجے تک ملتوی کر دیا اور اب کچھ بات کریں گے آئینی ترمیم کو لے کر تو سربرا جے ایو آئی مولانا فنسل رحمان کا آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ جے ایو آئی ارکین آئینی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیں گے سینٹ میں جے ایو آئی کے پالیمانی لیڈر مولانا اطاور رحمان نے پارٹی سینٹر کو مراسلہ لکھ دیا مولانا اطاور رحمان کا کہنا ہے ادیہ سے متعلق ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں ترمیم کو پبلک نہیں کیا گیا پارٹی قیادت کے تحریری فیصلے تک کسی قسم کی ووٹنگ میں حصہ نہ لیا جائے گا آرٹیکل تریسٹ اے کے تحت پارٹی کے فیصلے پر عمل ترامت کرنے کی رایات جاری کی گئی بین پی منگل کا بھی ادلیہ سے متعلق ترمیم کی مخالفت کا فیصلہ بین پی ذرائق کے مطابق جوڈیشل پیکٹ سے متعلق کسی بھی حکومتی یا نیجی آئینی ترمیم بلک کی حمایت نہیں کی جائے گی جمعیت علماء اسلام کا بڑا فیصلہ مولانا فضل رحمان نے پارٹی عراقین کو مجاوز آئینی ترمیم میں ووٹنگ سے روک گیا درک میں جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر مولانا عطاور رحمان نے پارٹی سینیٹرز کو خط لکھ کر فیصلے سے آگاہ کیا مراستے میں کہا گیا کہ آج کل پارلیمان میں دستور میں ترمیم کی بات ہی چاہ رہی ہے یہ ترمیم ممکنہ طور پر عددیہ سے متعلق ہو سکتی ہے ان ترمیم کو بھی تک پاپلی کہیں کیا گیا لہٰذا پارٹی قیادت کے تحریدی فیصلے تک کسی قسم کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جائے گا پت میں ہدایہ جاری کی گئی جیو آئی کے سینیٹر درستور کے آرٹیکل 361 کے تحت پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئی اس فیصلے پر عمل درامت کریں گے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل میں بھی ممکنہ آئینی ترمیم کی مقالفت کا فیصلہ کیا افغانستان سے مذاکرات کے اعلان کے بعد وزیراعلا کے پیلی امین گنناپور کے افغان قمصہ جنرت سے ملاقات ہوئی ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ نے صوبے میں بڑتی دہشوت گردی کے تناظر میں کہا کہ وفاقی حکومت جرگہ تشکیل دے کر افغانستان سے بات چیت کرے دوسرے جانے وزیراعظم شہباز شریف کے وفاقی وزیر داکلہ اور گورنر خیبر پختونخواہ کے ساتھ مل کر صوبے کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے فوری گماد کا فیصلہ کیا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ کا افغانستان سے مذاکرات کا اعلان اور اگلے ہی روز افغان کاؤنسل جنرل سے ملاقات ملاقات میں وزیراعلا علی امین گنناپور نے کہا کہ دہشوت گردی کے خلاف جنگ سے دونوں جانب کے لوگ مشکلات سے دو چار ہوئے وقت آ گیا ہے کہ پائدار امن کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں علاقہ امن پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں ہے وفاقی حکومت جرکہ تشکیل دے کر پڑوسی ملک افغانستان سے بات چیت کرے افغان کاؤنسل جنرل حافظ محبولا نے کہا ترقی کے لیے امن و امان بنیادی ضرورت ہے ادھر گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے وزیراعظم شہباز صریف سے ٹیلیفانی کے رابطہ کیا گورنر خیبر پختونخواہ نے وزیراعظم کو بتایا کہ سبائی حکومت قیام امن اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے میں مکمل ناکام ہو چکی سوبے میں سرکاری ملازمین کے اغواہ اور پولیس پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے امن و امان کی دن بدن بگڑتی صورتحال سے عوام بھی آدم تحفظ کا شکار ہیں شہباز شریف نے خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا وزیراعظم نے وزیراعظم نے وزیراعظم اور گورنر کے ساتھ مل کر فوری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا واجہ اصف کا کہنا ہے کہ خارج امور آئین کے تحت وفاق کے ماہ تحت آتے ہیں جلسوں میں اس قسم کی گفتگو اس لیے کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی میں اپنی ساکھ بنا سکے شائر علی امین گنڈاپور کے دماغ پر ہو کے بانی پی ٹی آئی نے تو باہر نہیں نکلنا ہو سکتا ہے لیڈرشپ ان کے ہاتھ آ جائے اس سارے جو امور خارجہ کے معاملات ہیں آئین کے تحت جو ہے وہ سینٹرل جو ہے مرکزی حکومت جو ہے اسلام آج پر کی وہ ان کو دیری کرتے ہیں پبلکلی جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جلسوں میں اس قسم کے بیانات دے کے وہ اپنی پی ٹی آئی میں کریڈی بنا رہے ہیں ہمیں ساکھ بنا رہے ہیں شاید ان کے دماغ میں ہو کے عمران خانے تو باہر نہیں نکلنا تھے لیڈرشپ میرے ہاتھ میں آتی کہ انہوں نے سات آٹھ گھنٹے اس جلسے کے بعد جا ہے وہ تو برکر تو گفتار ہو گئے ہمیں نے بھی گفتار ہوئے برکر بھی گفتار ہوئے وہ سات آٹھ گھنٹے پہل کے چائے پانی پیتے رہے وہاں پہ جا کے یہ کسار میں جو دفتر ہے تو کیا کریڈی بلیٹی ہوگی بانی پی ٹی آئے کے خلاف تمام مقدمات جانی ہیں انہیں کل یا پرسو رہا ہو جانا چاہیے تھا بانی کا کسی مقدمے میں کوئی کردار نہیں انصدا سے زہنشوگردی عدالت لاہور کے باہر اپوزیشن لیڈر عمر یوب کی میڈیا سے گفتگو میں عمر یوب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئے کو جتنی دیر جیل میں رکھیں گے ان کی جان کو خطرہ ہے پارلیمنٹ پر حملہ نو مئی سے بڑا سانیہ ہے اس پر نظر سانی کرنی شوہیے وزیراعظم انکوائری کروائیں کے کون تھا جس نے عوامی نمائندوں کے ساتھ ظلم کیا جیل میں رکھیں گے ان کے خلاف یہ ساسش ہوں گی تو ان کے جان کو ظاہری بات ہے ہر ہر بار یہ استعمال کریں گے یہ فیشنسٹ حکومت اور اس پر کنڈم کرتے ہیں ہمارے ممبران کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے ارسٹ کیا گیا یہاں پہ تو ڈراما سیریل نو مئی کا چلتا رہا ہر بات جو ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے وہ نو مئی سے یہ لوگ شروع کرتے ہیں تو لہٰذا خدارہ جو سانیہ پارلیمنٹ ہوا ہے نو سپٹمبر کا اور دس سپٹمبر کا اس کی اوپر نظر سانی کرنی چاہیے جنرل آسم منیر بھی اور شاباز شریف یہ فل فور انکوائری آرڈر کریں انکوائری کرائیں اور اس کے بعد وہ انکوائری جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے اور جو لوگ اور افسران وہ اس میں آپ ملوث پائے گئے ان کو کیپر کردار تک پہنچائے جائے اور ساخت ساخت سزا دی جائے ملوث پہنچائے